السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئے ہو پاپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو پرشانی اور مصیبتوں سے دور رکھیں آمین ویلکم ٹو این ایڈر ولوگ اور آج کا ولوگ ہے جی میں بنانے لگی ہوں ترکی شلوہ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں یار جب یوٹیوب کھولو ترکی شلوہ ترکی شلوہ ترکی شلوہ اور سردیاں تھی میں نے سوچا کیوں نہ میرے پاس بھی تل پڑے ہوئے تو میں آپ لوگ کے ساتھ یہ ریسپی بھی شیئر کر دیوں دیکھتی میرا ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے یہاں پہ میں نے لے لیا اسی تل اس کو ڈرائی روست کھا رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے چینی اس کو میں نے پیس لیا ہے اور یہ ہے جی ملک پاودر ان کی کونٹیٹی اور جو کچھ بھی وہ میں لکھتا ہوں گی میں اب ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے اس کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں اور کونٹیٹی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تلوں کو میں کہا رہی ہوں ڈرائی روست ویسے جو میں نے یوٹیوب پہ جتنی بھی لوگوں کو دیکھا ترکی شلوہ بناتے ہوئے ان کے پاس پیور وائٹ قسم کے تل تھے لیکن میرے پاس مکس تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ مکس ہی بنا لیتی ہوں ان کا حلوہ بنا تھا وائٹ کلر کا اور میرا بنا ہے جی براؤن کلر کا مکس تلوں کی وجہ سے ہر کوئی بات نہیں یار ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے اور شکل سے کیا فرق پڑتا ہے کالا یا گورا لیکن یار جی میں نے ساتھ میں تل لیے ہیں اور ملک پاودر ہے ساتھ میں شگر ہے اس کو میں نے میں تب پیس لیا تھا اور ساتھ میں لیا ہے آئل آئل آپ کو اسے بھی یوز کر سکتے ہیں آلیو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں جو گھر میں اویلیبل دوسرا ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ لوگ لے لیں ڈرائی فروڈ ڈرائی فروڈ وہ لینا ہے جو بھی آپ لوگ کے پاس اویلیبل ہو ضروری نہیں ہے کہ ہر قسم کا ڈرائی فروڈ ڈالنا ہے میرے پاس تھے آلمنڈ اور ساتھ میں واللٹ تو میں نے پھر وہ ان کو چھوٹا بری بری کار لیا یہ دیکھیں جی میں ان کو بری کار لیا یہاں پہ میں نے ہاف تلوں کا جو تھا اس کا میں نے اس طرح کا بنا لیا تھا اور ہاف تلوں کو میں نے اس طرح آئل ڈال کے تو پیسٹ بنا لیا تھا اب جی جو میں نے ہاف تل پیسے تھے وہ اس طرح دوسرے والے تھے ڈرائی اور ہاف جو آئل والے ان کو میں کار رہی ہوں مکس ساتھ میں میں ڈال دوں گی شیگر اور ملک پاوڈر ان کو میں اچھے سے جو ایک تھک سا بیٹر ہوتا ہے نا بیٹر نہیں مطبق ایک تھک سا پیسٹ سا بنا لیتے ہیں وہ بنا لینا اور اس کو میں مکس کر رہی ہوں مکس کرنے کے بعد جو ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ بلکل یا کی جان ہو جائے ساری چیزیں یہاں پہ میں نے پلیٹ لیا پلیٹ کے اوپر میں نے آئل کریس کر لیا مذہب لگا کے تو اس کے بعد اب میں نے یہاں پہ جتنے بھی میں نے یہ ڈرائی فروٹ کٹ کیے تھے وہ میں نے سارے ڈال دیں یہاں پہ پھلا دیں اور اب اس کے بعد پھلانے کے بعد میں جتنا بھی وہ جو میں نے بنایا تھا نا تلوں کا جو پیسٹ ہارڈ سا پیسٹ بیٹر جو ہے وہ میں اس کے اوپر رکھتوں گی پھلا دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھتوں گی فریج میں آدھے گھنڈے کے لیے اب جی یہ آدھے گھنڈے کے بعد یہ میں نے نکال دیا اور اس کو میں نے جب پلیٹ کو پلیٹ کی اس طرح دوسرے میں کنورٹ کیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی کتنا زبردست قسم کا بن گیا آپ لوگ بھی سردیوں میں ضرور اپنے بچوں کو بنا کے کھلائیں ہمارے علاقے میں تو خیرہ ٹھانٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو میں نے بنایا یہ بہت مزیقہ بنایا صرف یہ تھا کہ کلر جو تھا وہ براؤن ہو گیا باقی جو تھا ہر چیز پرفیکٹ تھی سیم ویسے بنا جیسے لوگوں نے بنایا ہے یہ دیکھیں جیس ٹیسٹ میں بھی بڑا مزیقہ تھا تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس میں کوئی بھی وہ جسے کہتے ہیں نا کوئی ایکسٹرا کام نہیں کرنے والا صرف جو ہے آپ نے تیل جو ہے ڈرائی روست کرنے باقی سب کچھ آپ نے فٹا فٹ پانچ منٹ کا کام ہے اور آپ نے بنا لینا ہے یہاں پہ پھر میں اس کے بعد بنا لینا ہے کیا کہتے ہیں جیسے میکونی پاستا ویجیٹیبل ویڈ چکن کے ساتھ تو میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ تھوڑے تھوڑے ساتھ باتیں کرتی ہوں جتنے بھی کلپ ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں یہاں پہ جو دوسرا چکن تھا وہ میں نے دو کے رکھ دی اور یہاں پہ میں پیاس کارٹری ہوں کیونکہ وہی وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا مرضی بھی ایسا اس طرح کو کھانا بنا لینا ہے پاس تھا وغیرہ جو کچھ بھی ہے لیکن ایڈ دینڈ جی مانی کا یہ کہنا ہوتا ہے جی گھر میں پکا گیا ہے مطلب سالن کیا بنایا ہے روٹی کھانی ہی کچھ بھی ہو جی کھانی ہی روٹی ہے جتنے مرضی ہے مکرونی بنا لو کچھ بھی بنا لو پر ایڈ دینڈ کھانا ہی کھانی جی سے کہنے جی روٹی ہے سالن کی پکیا اس ویسے میں نے کہا یار کیوں نا ساتھ میں سالن بھی بنا لو کیونکہ پھر اس کے ساتھ بھوک نہیں مٹتی ہم لوگ کی تو مٹ جاتی ہے لیکن وہ جو گھر کے مین مردز رات ہوتے ہیں نا ان کی نہیں مٹتی آپ لوگ بتایا آپ لوگوں کی گھروں میں ایسے کون کون سے بندے ہیں کہ جن کو مطلب جو کچھ بھی کھانے گا تو ایڈ دینڈ نے کھانا جو ہے سالن روٹی ہے یہ جی ہمیں وہ تو تب ہمارا پیڑ بھرے گا اس کے ساتھ ہی میں نے بنا لیا تھے چاول اور یہ میں نے ساتھ میں سلاد اور رائتہ میں نے سوچا کیوں نا یار کھڑی ہوں تو کھڑی ہوں سارے کام کر لوں تو خیر جی مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دے لائک کر دے شیئر کر دے کمنٹ کر دے امان اللہ اللہ حافظ